موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مکرم جیسا کہ پچھلے حصے میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ جامعہ دار علم حکانیہ اس کے وہاں کے بزرگوں کا جو مقبرہ ہے اس کے بعد وہاں کے دار الحدیث اس کے ایمان افروز مناظر اور اس کے بعد وہاں کی جو جامعہ مسجد ہے اس کو آپ نے وزٹ کیا تفصیل سے اور ابھی یہ جو حصہ ہے جو آپ کی خدمت ہم لے کر آ رہے ہیں اس میں نظام تعلیم پر ہم انشاءاللہ الرحیم کچھ بات کریں گے اور آغاز ہم کر رہے ہیں مدرسہ تعلیم القرآن حکانیہ ہائی سکول اکوڑا خٹک سے اس کی کیا تاریخ ہے بہت انٹرسنگ تاریخ ہے لیکن وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ رزیزہ بھی تھوڑی دیر میں آپ جانیں گے اور ہم اس کے لیے حضرت مولانا راشد الحق حکانی صاحب کو ساتھ لیں گے اور اس سکول کا تعریف آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تو نظام تعلیم کے لیے ہمارے ساتھ رہیے آغاز سکول سے ہے اور پھر آگے سارا سلسلہ جی حضرت اسکول کے متعلق کچھ ہمیں بتائیے تختی تو بڑی پرانی اور بڑی انٹرسنگ لگ رہی ہے ماشاءاللہ تو اس کی تاریخ کیا ہے جو آپ ہمیں پہلے یہاں لائے ہیں نظام تعلیم کی تعارف کے لیے تعالیب القرآن حقانیہ ہائی سکول جو ہے یہ دارلوم حقانیہ کی اصلا میں ماں کے برابر ہے شیخ علیہ السلام حضرت مولانا سے نخطر برہن رہے مولاہ مشاور تشریف رائے جے انیس سو سنتیس میں تو حضرت دادا جان مولانا عبدالحق رہی مولاہ رہے مولاہ سے درخواست کی کہ آپ تشاور جا رہے ہیں تو اکوڑا خرٹک میں دیرا ارادہ ہے کہ ایک سکول کا آغاز کو صحیح تو ان کے دست پبارک سے اسکول کا آغاز ہوا ہے انیس سو سنتیس میں اور پھر دارلوم حکانیہ کا جو ادارہ ہے یہ انیس سو سنتالی سے اس کا آغاز ہوا اچھا سیئے یعنی دارلوم حکانیہ کا اصل آغاز سکول سے ہوا یعنی اس سکول سے یعنی تعلیم سفر کا آغاز پھر اس کے بعد دینی سلسلہ اب تک الحمدللہ یہ اسی پچاسی سال ہو گئے ہیں کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ چلیں جو ماشاءاللہ تو اسکول کے ایک وزٹ ناظر مکرم آپ کو کرواتے ہیں موسیقی مدرس تعلیم القرآن ہائی سکول اس کا اپنے اسمبلی کا منظر دیکھا ہے اور ابھی ہم جائیں گے یہاں کے پرنسپل صاحب ان سے کچھ یہاں جو سلسلہ ہے تعلیم کا کہ کہاں تک کلاسز ہیں کس طرح وہ نساب پڑھا رہے ہیں اس کے مطلعے کچھ تھوڑی سی بریفنگ ان سے لیتے ہیں ساتھ آئیے اسلام علیکم اسلام رحمت اللہ وبرکاتہ کو اسلام علیکم اہلن و سالہ مرحبا آپ کا آنہ مبارک بہت شکریہ جبار بھی لکھا ہوا آپ کا آنہ مبارک شکریہ اللہ کرے مبارک کو اور یہاں بڑی تاریخ ہے سکول کی ماشاءاللہ تو تھوڑا سا اس وقت جو یہاں پہ آپ کا نظام تعلیم ہے یا جو آپ کا نساب تعلیم ہے کہاں تک کلاسز ہیں کیا پڑھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ادارہ ہے یہ ایک فلاحی ادارہ ہے اور یہ حضرت استاد محترم شیخ العدیس مولانا سمیل حق صاحب شہید نامو سے رسالت رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حکانیہ ہائی سکول یہ دعلم حکانیہ کی ماں ہیں انیس سو سینتیس میں اس کی بنیاد رکھی رکھی گئی ہے اور یہ تقریباً پاکستان کی پاکستان کے بنانے سے دس سال پہلے اور ایٹی فور ایئرز ہو گئے ہیں یہ فلاحی دارہ ہیں اور لوگوں کو دینی اصری علوم اردو عربی عربی انگلیش اور اسی طرح کلیگرافی خوشتی کے پیرڈز یہ پڑھائے جا رہے ہیں چھیک ہے ماشاءاللہ تو یہاں سکول کلاسز کون کون سی ہیں یہ سر نرسی سے لے کر ٹھین تک ہم یہاں پہ تو جو نساب ہے ٹیکسٹ بک بورڈ جو آپ پڑھاتے ہیں بورڈ کی اکی پی کے بورڈ کی تو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کچھ دینیات وغیرہ کوئی ایسے سبجیکٹس وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں جو طلبہ کو جو ان کی شریح ضروریات ہے اسری علوم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دینی علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں دینی علوم میں مسائل فقی مسائل کی کتابیں قرآن پاک احادیث مبارکہ قرآن پاک کا تفصیل قرآن پاک کا ترجمہ اور اسی طرح اردو عربی انگریزی لینگویج اسی طرح حفظ کے کلاسز اچھا ماشاءاللہ مخصوص صورتوں کی آداشت سبجن پہ پڑھاتے ہیں جی ناظرین مکررم مدرسہ تعلیم القرآن حقانیہ ہائی سکول کا آپ نے وزٹ کیا اور جس طرح سے پرینسپل صاحب نے بتایا اپنی گفتگو میں کہ حضرت مولانا سمی الحق شہید رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ یہ جس کول ہے یہ ماں ہے دارلوم حقانیہ کی یعنی بنیاد ہے یہ اور اب ہم جائیں گے جامعہ دارلوم حقانیہ میں اور اگلی جو گفتگو ہے ہماری وہ بہت امپورٹنٹ ہے تاریخی حوالے سے اور وہ گفتگو ہماری ہوگی جامعہ دارلوم حقانیہ کے موجودہ محتمم شیخ الحدیث اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سینئر نائب صدر حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ اور یہ اپنی نویت کی بہت ہی اہم گفتگو اس لیے بھی ہے کہ ایک طویل عمر گزاری ہے انہوں نے اس پورے منظر نامے میں اور انشاءاللہ عزیز ان سے گفتگو سن کے آپ بہت لطفندوز ہونے والے ہیں تمہارے ساتھ رہیے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں آپ کو ملوانے جا رہے ہیں حضرت مولانا انوار الحق صاحب سے اسلام علیکم ورحمت مولانا عبدالوحل صاحب حضرت خیریص طبید اچھی حضرت ناظر مکرم آپ اس وقت جامع دارلوم حقانیہ کا وزٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ اور یہ دوسرا حصہ اس وزٹ کا آپ کی خدمت میں ہے اور آج کے اس وزٹ کی ابتدائی جو ملقات آپ سے ہماری ہوئی وہ ہم جامعہ دارلوم حقانیہ جو سکول ہے ہائی سکول جو بنیاد ہے اس ادارے کی تو وہاں ہم آپ کو لے کر گئے اس کا کچھ تعارف آپ کی خدمت میں آیا اور اب اس وقت ہم موجود ہیں دارلوم حقانیہ کے موجودہ تیسرے محتمیم ہیں اس ادارے کے اور شیخ الحدیث ہیں اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر ہیں حضرت مولانا انوار الحق صاحب دعوت برکات ان کی خدمت میں اور یقیناً ان سے بہتر کون ہمیں اس ادارے کا تاریخی پسے منظر بتا سکتا ہے تو انہی سے ہم انشاءاللہ جانیں گے کیونکہ وہ اس سارے پروسس کے یقیناً اینی شاہد ہیں تو حضرت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالہ ہمار لیے جزاکم اللہ خیر حضرت سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں وہی ہے کہ کن حالات میں کیسے اس ادارے کی بنیاد پڑی کچھ تاریخی حوالے سے اگر ہمیں آپ بتائیں اس ادارے سے پہلے شیخ علیہ علیہ السلام مولنا حسین احمد مدنی صاحب جو والد صاحب کے استاذ بھی تھے پیر بھی تھے تو وہ پاکستان تشریف لائے تھے اور یہ کھڑا خٹک چھوٹا تھا قضبہ تھا اب تو ہر جگہ بڑھ گئی ہے شہر تو اس میں ایک سکول مدرسہ تعلیم اور قرآن کے نام تھے منیاد رکھی اور وہ چلاتے رہے اس کو اس وقت کے جو دیندار لوگ تھے پرائمری تک تھا پھر وہ میڈل تک آیا اور اب الحمدللہ میڈر چل رہا ہے اور والد صاحب پھر چلے گئے ہندوستان وہ دارلوم دیوبند میں مدرس تھے تو جیسے ہمارے مدارس میں بھی رمضان میں چھوٹیاں ہوتی ہیں والد صاحب ہی آگئے سب لوگ اپنے اپنے علاقوں وطنوں چلے گئے اتفاق یہ ہوا کہ تقسیم پاکستان رمضان کے درمیان ہو گئی تو اس کے بعد والد صاحب پکا ارادہ تھا کہ دیوان جاؤں گا حضرت شیخ علی اسلام ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن فسادات شدید شروع ہو گئے اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا یعنی باہر ہندو وہ سارا ہندوستان ہے تو پھر والد صاحب کے ساتھ کچھ شاگرد پانچے آئے تھے ان کے شاگرد تھے اس کے محافظ تھے دیوبان میں ان کی باب الظاہر میں وارد سبریت تھے تو وہ ساتھی بھی وہاں ان کے ساتھ رہتے تھے اس علاقے کے مختلف تو وہ ساتھ آئے ساتھ آئے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کرنا ہے تو حضرت شیخ نے وہاں سے اس فساد کے دوران والد صاحب کو اطلاع جی کہ آپ کو دیوبان آنا ہوگا کچھ بندوبت ہم کر لیں گے لیکن ہمارے جو دادا جانتے وہ اجازت نہیں دے رہے تھے صحیح انہوں نے فرمایا کہ یہی گھر ہم پیچھے اس کڑا خٹک کے اندر ہمارا گھر پہلا جو تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تھی ہماری ذات گھر کے ساتھ تو اسی میں شروع کر جئے کچھ دن تو چھو پنج میں رہے لیکن وہ فسادات کا سلسلہ لمبا ہو گیا تو بس انہوں نے انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا ہے اور انیس سو سنتالیس میں یہ دارلومی حقانیہ کی بنیاد اسی مسجد سے شروع ہو گی اور طلبات جو تھے زیادہ تر جب رہتے تھے تو یہ معمول تھا یہاں کہ مساجد میں رہتے تھے اس علاقے کے جی جی ادھر آتے تھے اور اب ہم تثور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسجد چوڑی تھی مسجد تھی اور اس میں تین آساتھ ازا آگے بیٹھے تھے پڑھتے تھے اور تین ان کے بعد برجیاں تھی برجیاں تھی تو زیادہ زیادہ کتنا ہوگا بیس بائی دس بھی نہیں ہوگا اور اس وقت اللہ کا فضل تھا کوئی تکلیف نہیں تھی ایک چھوٹا سا برامدہ تھا تو اس پر دارالعجیز کا نام لکھ دیا اور حضرت وہاں پر دورہ پڑھانا شروع کر دیا اپنے وہ جو ساتھ ساتھ ہی آئے تھے ان میں اب کوئی زندہ نہیں ہے تو اور وہاں ایک کمرہ تھا اس میں تعلم کا جو ناظم جسے کہتے ہیں انتظام والا وہ رہتے تھے دو ناظم تھے والد صاحب کے ساتھ دیو من سے آئے تھے اور ایک ڈبا تھا اتنا 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 ڈبا وہ سارا دفتر تھا ہر صاحب کتاب اور ابتداء تھی نا جی 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 اور جو ہمارے عرض گرد ہم نے کچھ مکانات کرائے پر لیے طلبہ کھلیے تو ہماری والدہ رحمت اللہ علیہ وہ بیمار بھی رہی تھی اور وہ تقریباً تین سو تک جب داد پہنچ گیا روٹیاں خود تنور پر پکاتی تھی اور ساراں بھی پکاتی تھی اور ہمارا چھوڑا تا بیٹک ہے تو وہ طلب آتے تھے دیش کی کو لینے کے لیے سر پر رکھتے تھے اور جو لے جاتے تھے مسجد میں اور روٹیاں بھی لے جاتے تھے پھر طلبہ میں تقسیم کرتے تھے اس دوران ایک دفعہ یہ واقعہ ابھی پیش آیا کہ جب وہ ایک طالب علم نے دیش کی اٹھا دی تو اس پر گز گئی وہ الٹا چل گیا تو اس کے بعد چلتا رہ پانچے سال اکوڑا کھٹک کے اندر لیکن پھر طلبہ بڑھ گئے تو پھر اللہ کو یہ مندور تھا یہاں سے ایک فرلانگ اور بھی آگے کسی آدمی نے زمین وقف کر دی کہ ادھر دار علوم بنائے لیکن وہ چار پانچ کنال تھا اور پتر بھی ہم نے پیک دیئے کہ بنیاد شروع کریں گے لیکن پھر لوگوں نے کہا وہ جو شورا تھی انہوں نے کہا کہ یہ جگہ کم ہے اور گاؤں سے بہت دور ہے یہ گاؤں تو اب قریب ہو گئے نا سبا پر تو ہم نے وہ ارادہ کینسل کیا رحمت اللہ نے تو یہ جگہ پر بنیاد رکھی اور وہاں جو پتر پڑے ہوئے تھے موٹے موٹے پتر وہ دعنوم کے طلبہ گئے اپنے سروں پر اٹھا کر وہ لے آئے یہاں پر اور یہاں سے دعنوم ماشاءاللہ شروع ہوا اور اب اللہ نے ایک دلکل ایک بہت ہی تنہ ورد رخت تنہ ورد رخت اللہ شکریہ اس دوران حضرت مدنی صاحب رحمت اللہ نے بار بار کوشش کی لیکن ہمارے دادا جو تھے وہ بھی مول بھی تھے تو اب اُتھ کی حکم کے نئی اتھر سے شروع کرنا ہے تو وہاں سے شروع کر دیا اور ان سے معذرت کی یعنی اثر بنیاد اس کی حضرت مدنی رحمت اللہ لینے تعلیم القرآن یہ جو آپ نے سکول دیکھا اس سے بنیاد اس کی پڑی ہے یعنی بنیاد اس سے پڑی پھر اس کے بعد دینی تعلیم کا سلسلہ ہے یعنی باقی مدار سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اولہ پھر ثانیہ اس طرح درجات شروع ہوتے ہیں تو یہاں دورے سے کلاع شروع ہی یہ بھی اس کی خاص بار دورے سے شروع ہی گئی اور ان میں کچھ موقف نہ لے والے تھے وہ جو ساتھ آئے تھے تقسیم ہو گئی سب کچھ تو ہاں ہمارے آپ کو دار عدیس لے گئے ہیں ہوتے گئے ایک چھوٹ ساتھ ساتھ ایک آٹھ پہلے سال کے وہ فتالہ جی ماشاءاللہ اور اب دار الحدیس میں جگہ نہیں ہے جگہ نہیں اچھا حضرت یہ دار مکانیہ میں صرف دار الحدیس میں کوئی پندرہ سو دو ہزار بچے ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ کب سے اتنا بڑھ گیا اور ماشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے یہ ساتھ آٹھ سال سے بڑھ رہا ہے لیکن وہ خیر نہیں ہیں بیلکل اہل خیر نہیں ہے یہ تو ادھر ادھر باہر سے لوگ چندے لاتے ہیں ہمارا کوئی سفیر ابھی تک کوئی نہیں ہے دنیا میں مولانا سمیع الحق ایک دفعہ گئے تھے انگلینڈ تو برننگم میں وہ ایک مولانا ہے اس کا بابدار ان کا فاضل تھا سنا ہوگا تو گئے وہاں تقریر کی آخر میں عادت دے لوگ جاتے ہیں مول بہت تنگ کرتے ہیں اور رش ہوتا ہے وہاں پر تو ایک دو آدمی اٹھے درمیان سے کہ یہ اتنے پون میرے طرف سے اتنے پون میرے طرف سے تو میرے بڑے بھائی نے کہ بیٹھ جاؤ بڑے مہربانی ہے میں چندے کے لئے نہیں آیا ہوں اگر شوک ہے تو خود بیٹھ دینا تو باہر بھی کوئی نہیں ہے بس اللہ چلا رہا ہے ہمیں بھی پتہ نہیں ورنہ ابھی یہ لاکڈاؤن وغیرہ تھے بڑا آثر ہوا بڑے کہ ایک دن ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لنگر کیسے چلائیں گے لنگر چار آزار لوگوں کو روٹی تو بس ہم نے ختم شروع کر دی یہ معمول تھا والد صاحب کا بھی بھائی کا بھی ختم بخاری کا ہر جمعی رات کو وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتے طلبہ ہیں ہر ایک داخل ہوتے ہی اس کا اپنا حاضری بھی اس پہ ہوتی ہے تو بس صبح میں بخاری پڑھاتا ہوں ہر جمعی رات کو تو پھر سبق بند کر دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ شروع کرو اپنا اپنا رول نمبر ایک ایک صفحہ اور اگر کوئی غیر راضی رو درمیان میں ساتھی تو اس کا صفحہ بھی پڑھے تو میرے دس یا پندرہ منٹ میں ختم ہو جاتا ہے یہ والد صاحبی کرتے تھے پھر بائی بھی کوئی مشکلات آجات تو میں نے وہ معمول شروع کیا ہے یعنی گزشتہ اطوار جو میرات کو کر دی تو بطوط کے برکات اللہ کرم سے وہ مطائل حل ہو گئے اور اپنے فضلہ نے حل کر دی ہمارے فضلہ ہیں نا صوبہ طرح میں تو خیر بے شمار ہزاروں ہیں باہر دنیا میں بھی ہیں ہر جگہ ہیں تو ان کو پتہ چل گیا انہوں نے وہ لوگوں تھے مل کے تو وہ ہمارا جو مطبت آئی تھی تو چند دنوں میں وہ چلے گا انشاءاللہ چلائے گے جب انکل زاکو اللہ حضرت نے اتنا قیمتی وقت دیا آپ نے سفر بھی کرنا آگے تو آخر میں کچھ اور مزید آپ فرمانا چاہیں کچھ اور ہمیں جو بھی خوبصورت یادیں آپ کے پاس ہیں کچھ پیغام دینا چاہیں اپنے فضلہ کو کئی دفعہ جو ہے نا ہمارے دارلوم میں دستروندی ہوا کرتی تھی پہلے اب تو نام ممکن ہے تو اس میں گاؤں میں ایک پلات خالی تھا بہت بڑا تین دن وہ استعمال رہت تھا اور وہ لنگر عام لوگوں کو دارلوم دیتا تھا تو رات کے وقت یعنی مولنا تا اللہ شا بخاری مولان احمد دلی لاہوری اور مقاری تویب صاحب وہ اندوستان تھے دو دفعہ ادھر آئے اور تقریر میں کہا کہ یہ دیوبند ثانی ہے بار بار کہتے رہے اور ایسا کوئی عقابر میں نہیں رہا کہ وہ یہاں نہ آیا ہو تو اللہ آپ کو بڑے خوش ہیں آپ نے اتنی تکلیف فرمائی دارلومی یہ تو پتماندہ تا علاقہ ہے آپ جیسے لوگ جو اس لوگوں کے تام نے حقیقت بتا دیں اور ہمارے ساتھ کوئی وسائد نہیں ہے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضرت مولانا کو میرا سلام کہے ان کی دارلومی سے بے انتہا محبت ہے آتے ہیں یہاں پر اور کبھی کبھی آیا کر ہم گناہ گاروں کے بھی ٹوٹ کے بھی سنیں گے انشاءاللہ ضرور آزری ہوگی انشاءاللہ تو ہماری سعادت ہے صحیح بات جزاک اللہ ناظر مہترم یہ وزٹ جاری ہے ہمارا حضرت کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور اب جو جامدار مکانیہ کی شو بجات ہیں ان کا ایک وزٹ آپ کو انشاءاللہ کروائیں گے تو یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ملاقات ہوتی آپ سے ہمارے ناظر مکرم حضرت مولانا انوار الحق صاحب دام و قاتم کی خوبصورت ایمان فروز گفتگو آپ نے سنی اور اب ہم جو یہاں دار تدریس ہے جامدار مکانیہ کا جدید دار تدریس اس کا ایک تفصیلی وزٹ تو کریں گے اس کا پسے منظر بھی جانیں گے لیکن کچھ کلاسز میں آپ کو لے کر چلتے ہیں اور کس طرح سے یہاں پہ کلاسز ماشاءاللہ ان کی سرگرمیاں ہیں تو تعلیمی سرگرمیاں اور آپ کو اس دار تدریس کا کچھ منظر دکھائیں حضرت ابھی ہمیں کیا وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ آپ یہ دار مکانیہ کا جدید دار تدریس ہے اور انشاءاللہ ابھی آپ کچھ دار سباؤں کا میں وزٹ کراتا ہوں سیئے تفصیل سے انشاءاللہ اس سب وزٹ شام میں سب ہم کچھ کلاس رومز کا وزٹ کریں گے پہلی کلاس کون ساتھ سال درس نظامی کا مکفر اگر رومز جی حضرت یہ منظر بھی منظر جی بھ Sul آپ تلوا پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ درجہ سادیسہ ہے یہاں بعد بھی تقریبہ کارے فیلی چاہ سر طلبہ ایک درسگاہ میں ہوئی ہے اچھا ماشاءاللہ تو اب ہم وہاں جا رہے ہیں درجہ سادیسہ؟ درجہ سادیسہ میں ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک یہ ناظرین مہترم درجہ سادیسہ کی درسگاہ ہے چھٹا سال درس نظامی کا پختگی تب آئی گی جب آپ ان کو دنوں میں بنا لیں لیکن اگر آپ ان کو ایک دن میں بنا لیں گے تو دیوار تو بن جائے گا لیکن اس میں زہر سستی اور کمزوری ہوگی جی حضرت درجہ سادیسہ کی درسگاہ ہم نے دیکھی اور اس میں بھی تقریباً کوئی دو سو پلس ٹوڈنٹس تھے ماشاءاللہ تقریباً چار سو طلب آئیس پہ ہے اب ہم دارل افتا کی طرف جا رہے ہیں دارل امکانیہ کی مرکزی دارل افتا ہے یہاں پر بھی آپ مفتی حضرات سے مل لیں جی انشاءاللہ جی دارل افتا ظاہر ہے کسی بھی بڑے ادارے کا مرکزی ادارہ ہوتا ہے شعبہ ہوتا ہے بلکہ تو وہاں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جی ناظر مکرم یہ دارل افتا ہے اب یہاں منظر دیکھ رہے ہیں کہ سائلین ماشاءاللہ سے موجود ہیں جو اپنے روز مرہ کے مسائل پوچھنے کے لئے ایک انہیں یہاں پر مفتین اکرام کے پاس آئے ہیں تو ہم یہاں پر ملقات کریں گے مفتی مصیر اللہ صاحب سے مفتی مصیر اللہ صاحب سے حضرت جو ہے وہ فتوے پر الجواب صحیح لکھ رہے ہیں ڈگری جاری کر رہے ہیں فتوے کو اتھینٹک ایک آخری جو مہر وہ لگا رہے ہیں حضرت آپ دارل امک حقانیہ کے وزٹ ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہر چیز بڑی آؤٹسٹینڈنگ بڑی اچھی تو حضرت دارل افتا کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ کس طرح کام کر رہے ہیں کب سے الحمدللہ دارل امک حقانیہ سے جب سے مارش وجود میں آیا ہوا ہے اسی دن سے دارل افتا بھی یہاں پر وجود میں ہے اور یہاں تو الحمدللہ بہت بڑے بڑے مفتیانی کرام گزر چکے ہیں اور ان کے جو فتاوہ ہے وہ روز اول سے لے کر آج تک وہ مرتب ہوتے ہیں اور ریکارڈ پر موجود ہیں کچھ تو ہمارے پاس یہاں پر بھی ہے کچھ ہمارے لیبریری میں ہیں اور چند کا انتخاب کر کے ہم نے فتاوہ حقانیہ یہ جو آپ کے سامنے پڑا ہے چھین جلدیں یہ مرتب کی ہے اور یہ کی ترتیب بھی کرنے کی ہے تو اس کے بعد الحمدللہ بھی نیا کام بھی ہم کر رہے ہیں تکملِ فتاوہ حقانیہ کیونوان سے یہ اس کا کچھ مساودہ ہے کچھ تو یہ تقریباً دو ہزار صفات یہ بھی ہے اس کے تو چار پانچ جلدوں میں مزید انشاءاللہ علیہ جا رہا ہے یہاں تو الحمدللہ روزانہ کی حساب مرتب کی آپ سمجھیں کہ سو اسی سے زیادہ زیادہ فتوہ یہاں سے روزانہ کی حساب سے نکلتے ہیں تو مختلف زبانوں میں بھی آپ دیتے ہیں فتوہ اے صرف اردو زبان؟ نہیں تو یہاں پر مختلف زبانوں میں آتے ہیں اس لئے کہ سوال یہاں تو پٹھانو کالا کا ہے تو پشتو والے بھی آ جاتے ہیں صحیح ہے اور کچھ بعض مسائل تو فارسی کے بھی آ جاتے ہیں اور زیادہ تر اردو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے جو طلبائے زیادہ ان کو تربیت اردو میں جی جاتی ہیں تو یہ اگر سوال پشت میں ہو تو اس کا جواب اردو میں کبھی اکثر اکثر اردو میں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس پر ذرسانی ہوتی ہے جو طلبائے ہمارے تخصص سال دوم کی طلبائے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو تخصص کو بھی بتاتے جائیے کہ کترے سال کا یہاں یہاں دو سال کا تخصص ہے ایک سال یہ پڑھائی ہے ان کا اپنا سلیوہ سے وہ پڑھاتے ہیں تیوری پڑھاتے ہیں اور پھر دوسرے سال میں ان کا مکالہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ان کی فتو نویسی آئیو پریکٹس بھی جاتی ہے تو یہ ہر طالب علم تقریباً ایک سال میں ان کے لیے سو ڈیٹھ سو سے زیادہ پتاوے کرنا ان کے لئے ضروری ہے کہ کم از کم یہ ڈیٹھ سو ڈائی سو فتوے جو ہے وہ لکھے تخصص میں داخلہ کیسے دیتے ہیں آپ؟ تخصص میں ہم تو داخلہ جو دیتے ہیں تو سخت دیتے ہیں اب یہ سمجھے کہ یہاں آتے ہیں تقریباً سو سے زیادہ سو ڈیٹھ سو طلبہ اسی نبے تک آ جاتے ہیں اور اسے ہم لیتے ہیں صرف بارہ ماشاءاللہ یہ میرٹ سخت ہے؟ ہاں سخت ہے مطلبہ کہ جو طالب علم پہلے بارہ نمبر پہ آ گئے بس ان کو لے لیتے ہیں باقی سے ہم معذرت کر لیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ وہ فیل ہو گئے وہ لیکن چونکہ ہمارا نظام یہاں پر ہے کہ صرف بارہ کو ہم وہ کر سکتے ہیں ان کی تربیت کر سکتے ہیں باقی جو اس سے زیادہ نہیں کوئی آن لائن اگر آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہے؟ بلکل یہاں پر تو آن لائن بھی جو ہے وہ سوال آ جاتے ہیں ہمارے یاسر صاحب ہے وہ اکثر ان چیزوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں وہ میرے پاس لے آتے ہیں پھر ہم ان کو جواب دیتے ہیں جزاکم اللہ خیل آپ کا شکریہ بڑی نواز جی ناظرین مکرم دارالفتاہ کا وزٹ آپ نے کیا اب ہم حضرت کو تھوڑی سی اجازت دیں گے اپنے بڑوں کو بہت زیادہ عظامت دینا یہ ہماری روایات کے بھی خلاف اور اخلاقی طور بھی ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ہم آرام دیں گے ہم کچھ مزید وزٹ کریں گے ابھی ہم تخصص سال اول کا تھوڑا سا منظر آپ کو دکھائیں گے کیونکہ دو سال میں یہ تخصص ڈیوائیڈ ہے کہ پہلا سال اور دوسرا تو پہلے سال کے طلبہ کا تھوڑا منظر اور وہاں سے پھر ہم جائیں گے کچھ اور کلاسز ہیں کچھ کیلیگرافی خوشخطی کی کلاسز ہیں پھر اس کے بعد لائبریری ہے اور انشاءاللہ وہ اس کے بعد آپ کو ہم آخر میں حضرت کو دوبارہ مزامت دیں گے اور وہ جو اس پورے دارت تدریس یدید دارت تدریس کا پسے منظر ہے کہ کس طرح اس کی تعمیر کا آئیڈیا آیا کیسے یہ ماشاءاللہ تعمیری مراحل میں ہے تو وہ تفصیل انشاءاللہ پھر آخر میں آپ کی خدمت میں آتی ہے تو آئیے ساتھ اور حضرت کو اجازت دیتے ہیں یہاں سے حضرت م خوشخطی کی کلیگرافی کی کلاسز ہے اور اس میں خط رقہ اور خط دیوانی خط نسالیق مختلف چیز ہے یہ جو ہے یعنی بچوں کو بیسیکلی آسان الفاظ میں کہوں کہ خوشخطی خوشخطی اس تو خاص توجہ دی جاتی ہے کیسے لکھیں گے کلم کیسے پکڑنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے کون سا حرف کون سا لفظ کتنا کینچنا ہے کتنا کم کرنا ہے یہ سکھایا جاتا ہے یعنی اس میں عربی اور اردو دونوں طرح کے جی عربی خط بھی اور اردو خط بھی اسے نسالیق خط دیوانی خط رقہ یہ چیزیں جو ہے وہ لکھائی سکھائی جاتی ہے یہ قسم اللغات العربیہ ہے اس کے استاد ہے لبنان سے تعلق ہے شیح محسن الرفاعی اور یہ عربی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ تو اہل لغت ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں ایک تکلم ہے کہ ہم عربی کیسے بولے اور ایک ہے عربی کی کتابت مضمون نویسی کہ ہم اپنی اظہار محفظ ضمیر یہ کیسے کریں کلم کے ذریعے سے تو عربی مضمون نویسی بھی وہ بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے عربی تکلم کہ عربی میں ہم بولے کیسے یہ کم سے طلب آئے ہیں یہ سب ابتدائی طلب آئے ہیں ٹھیک ہے اولا ثانیا والے ہیں ٹھیک ماشاءاللہ چلیں جی شکریہ بہت آئی جی ناظر مکرم یہ تخصص فیل افتا کا وزٹ تو آپ نے کیا تھا تو یہ سال اول کی کلاس ہے؟ یہ سال اول کی کلاس ہے اور ہمارے جو بڑے مفتی صاحب ہیں مفتی مختار اللہ صاحب جو بتا رہے تھے کہ یہ مفتی یاسر صاحب ہمارے آئی ٹھیک کلاس چلاتے ہیں، کمپیوٹر پڑھاتے ہیں یہ ہے مفتی یاسر صاحب؟ یہ مفتی یاسر صاحب چلیں مجھے اور ان کو اکیلہ چھوڑ دیں السلام علیکم سر السلام کیا حال ہے حضرت؟ خیریہ سائیں جی ماشاءاللہ تشریف رکھیں جی کیا آپ آئی ٹھیک حوالے سے کچھ بتائیے؟ اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ مفتی مختار صاحب نے بتایا ابھی وہاں میں کہ آن لائن بھی ہمیں لوگ سوال بھیجتے ہیں اور مفتی یاسر صاحب ہمیں لاکر دے دیتے ہیں تو کیا آن لائن کہاں بھیج سکتے ہیں سوالات؟ حضرت ابھی ہم نے دعلم حکانیہ کی ویب سائٹ لانچ کی ہے جامحکانیہ.edu.pk کے نام سے تو تقریباً مہینے کے ہزاروں فتوے ہم آتے ہیں آن لائن ہم دارلفتہ میں دے دیتے ہیں پھر وہ حل کر گئے ہم دوبارہ ان کو اسکین کر گئے ہیں وہ دنیا کے تقریباً ہر ملک سے ہمیں آتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو یہ ہمارے جو ساتھی ہیں ابھی ابتدائی درجہ میں ہم نے ان کے لیے تخصص کی کلاس میں کمپیوٹر کورسز شروع کروائے ہیں اور جو ان کے متعلق ہیں یعنی جو بنیادی کورسز ہیں ایم ایس ورلڈ وغیر ہو گئے ان پیج وغیر ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے خصوصی کورسز مرتب کی ہیں جو ڈیجیٹل لائبریریز ہیں اس پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں یا آن لائن جو ریسرچ کے لیے جو چیزیں ان کو درکار ہیں ان کا طریقہ کار ہم ان کو سکھا دیں ماشاءاللہ زبردہ سی بہت شکریہ آپ کا جی 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 پلیس پلیس اس کے علاوہ جو ہے ہم نے دعلم حکانیہ میں ابھی ڈیجیٹل لائبریری مکتب حکانیہ کے نام سے شروع کی ہے ماشاءاللہ جس میں تقریباً ساتھ سو سے زیادہ کتب ابھی ہم نے کام کی ہے اس پہ صحیح ہے اور وہ اس میں سرچ وغیرہ کے سارے آپشن وغیرہ میں موجود ہیں زبردست بہت شکریہ سردی شکریہ جی اسلام علیکم ناظر مطرم اس وقت ہم لائبریری میں پہنچے ہیں یہاں جو جامع دعلم مکنے کے لائبریری ہے اور ان سے ہم حضر سے بات کریں گے مولانا لقمال الحق صاحب ماشاءاللہ یہ لائبریری کے مطالق بتائیں گے جی انشاءاللہ کہ کتنی کتابیں ہیں اور کیا کیا ترتیب ہیں جی اسلام علیکم کیسے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ جی آپ کی دعائیں خیر خیریت اچھا ذرا بتائیے اس لائبریری کے مطلق کافی طویل لائبریری ماشاءاللہ لگ رہی ہے کتنی کل کتابیں کتنی ہیں الحمدللہ جامع دار علوم حقانیہ کا یہ کتب خانہ قدیم اور تاریخی اہمیت کا حامل کتب خانہ ہے تقریباً تیس ہزار کے قریب کتابیں یہاں پہ موجود ہیں جن میں مختلف علوم ہیں فقہ، صرف، نحوہ، تاریخ، عدب، عربی عدب، فارسی تقریباً ستائیس کے قریب علوم کتابیں یہاں پہ موجود ہیں اور سارے کمپیوٹرائز ہیں کمپیوٹر میں درج ہیں جو مصنف کے نام سے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ والا ہمیں چاہیئے تو علماریوں میں پڑے ہوئے ہیں خانے بھی ان کو معلوم ہیں اور سارے کمپیوٹرائز ہیں اور تقریباً یہاں پہ دائیسوں کے قریب کلمی نسخے بھی ہیں جن میں سے چار سو سال پرانا کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور یہاں پہ تقریباً دس ہزار کے قریب جو ہے رسائل و جرائد کا شعبہ بھی موجود ہے جن میں مولانا ابوالکلام آزاد کا اور اس طرح مولانا احمد علی لاہوری صاحب کا جو رسالہ نکلتا تھا خدام الدین اس طرح کے تقریباً دس ہزار کے قریب رسالے یہاں پہ موجود ہیں جن کا زخیرہ یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ ہم نے سیسٹم یہ بنائے ہوا ہے کہ ممبرشپ کاڑ ہے Cageہ طالب علم کے لئے یہاں پہ ممبرشپ کارڈ بنا دیا جاتا ہے اور یہاں پہ وہاں کے مطالعہ کر سکتے ہیں باہر کتاب نہیں لے کر جا سکتے ہیں اساتذہ کے لئے اجازت کروüher وہاں سے کتابیں لے کر بھی جا سکتے ہیں اور ان کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو تیس ہزار کے علاوہ بھی جو کتابیں ہیں جو تقریباً چار ہزار یہاں پہ طلب آئے ان کو یہاں سے کتابیں دی جاتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں صحیح ٹھیک ہے جزاکراللہ خیر بہت شکریہ آپ کا جی بہت دیا آپ نے بڑی مرواہ اسلام علیکم سبق سناو سبق 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 ہوا ہے بہت شباش اچھا ایبریج کتنے حفاظ آپ ہر سال تیار کرتے ہیں ہر سال الحمدللہ ہمارے عوستان ستر تک حفاظ کرام بنتے ہیں اچھا ماشاء اللہ جی جی اور تقریباً تشریف رکھی آپ اب تک ہزاروں حفاظ کرام بنے ہیں حضرت آپ ماشاء اللہ نظامت کے ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں جی جی زبردست آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں چھتیس چھتیس اور چار جو ہے وہ خارجی ہیں ٹوٹل چالیس ہیں اچھا ماشاء اللہ سارے کلاسوں میں چالیس چالیس طلب آنے ہیں زبردست ماشاء اللہ تو ابھی بتا رہے تھے کہ ایبریج کوئی ستر طلبہ ہر سال ہی جی جی کرتے ہیں ہر سال زبردست چلیں جی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاء اللہ خصوصی طور آپ کا شکریہ بڑے شکریہ شکریہ جی ناظر مہترم چھتیس جی ناظر مہترم یہ شعبہ حفظ آپ نے ملاحظہ کیا جامدار علم حقانیہ کا بچے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو یاد کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ یہاں پہ جاری ہے اور اب ہم آخر میں ایک اور شعبہ ہے بہت ہی اہم سا اس کی طرف آپ لکھر جائیں گے آئیے جی ناظرین مہترم ادارے میں آپ گھوم رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ لیکن جتنا آپ نے وزٹ کیا سوال ایک پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ اتنے طلبہ اے کرام جس رہا ہم نے حضرت مولانا حامد الحق صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ پرسپشن یہ ہے کہ بس دارلوم حقانیہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی بھی جائے اور بس بیٹھ جائے اور سند لے کر آ جائے تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا تو اب ہم اس ادارے کا نظام تعلیم واقعتاً اس کو جو دفتر ہے تعلیمی نظام کا دفتر تعلیمات جس کو ہم بولتے ہیں وہاں دیکھیں گے کہ واقعتاً طلبہ کا ریکارڈ منظم طریقے سے ہے ان کے داخلے کا کوئی منظم طریقہ کار یہاں پہ ہے یا نہیں تو مزید جو انہوں نے بات کی تھی اس کی تصدیق اور تائید ہو جائے گی امراً ہم دیکھیں گے تو حضرت بتائیئے ذرا جی الحمدللہ یہ ہمارا تعلیمات کا شعبہ ہے اور اس میں انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک کہ تمام طلبہ کے قوائف اور اسنات ان کا ریکارڈ جو ہے وہ دیجٹل ہے موجود ہے دکھائیئے ذرا وہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ مکمل انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک کہ الحمدللہ سب موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ احمد ابو صرف غفاری نام ہے اس کا غالب کنام شناختی کارڈ نمبر نام والدیت اس کا مستقل پتہ ارجی پتہ فون نمبر شناختی کارڈ نمبر اور کب یہاں پر اس کا داخلہ ایڈمیشن ہوا ہے لعلوم میں کب آیا ہے اور کب وہ فارغ التحصیل ہوا ہے پھر اس کے نتائج ہے سالانہ امتحان ہے ششمائی امتحان ہے سمائی امتحان ہے تو اس کی تفصیل بھی ہے اور اس کے اثنات کی تفصیل بھی ہے پھر اس نے سنت وصول کی ہے نہیں کی ہے اس کی تفصیل بھی ہے اور اس کی سنت کس نویت کی ہے مثلا وہ منتح درجے میں پاس ہے یا یہ ہے کہ وہ مقبول یا جی جی دن میں پاس ہے الحمدللہ یہ سب کوائف موجود ہیں تو یہ تمام جب سے ادارہ آغاز سے لے کر اب تک کا ریکارڈ یہ اب تک الحمدللہ سب موجود ہے اور اس کے لیے ایک مخصوص سافر بھی بنا چکے ہیں ہم الحمدللہ تو یہ اسی سے تے ہوتا ہے اور اس کے نگران ہیں محمد نام الحق صاحب ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر یہ شکریہ اور اب ناظرین محترم اگلا جو شعبہ ہے آپ نے ادارہ دیکھا پھر اس کا داخلے کا جو سسٹم ہے وہ دیکھا اور شوال میں یہاں پہ داخلے ہوتے ہیں تمام ادارہ اس کے درہ یہ بھی آپ نے جان لیا اور اب ہم اتنا بڑا ادارہ کیسے چلتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں اور اسباب کے درجے میں کیسے چلتا ہے یہ ادارہ یہ بہت امپورنٹ چیز ہے فائنانس کیسے مینج ہوتا ہے تو ہم فائنانس دپارٹمنٹ میں آپ کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فائنانس چل رہا ہے یہاں پہ اور جو یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا لیول ہے تو کیا ہے ساتھ آئیے جی ناظر محترم یہ دفتر انتظام و مالیات ہے جامعہ دار لماکانیہ کا اور کسی بھی دارے کو اور خاص طور پر اتنے بڑی دارے کو جب آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو افکورس آپ کو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے بزرگ تو کہتے ہیں کہ بس اللہ چلا رہا ہے لیکن اسباب کی درجے میں افکورس اللہ تعالیٰ ہی یہ وسائل ہمیں مہیا کرتے ہیں تو یہ وسائل کیسے مینج ہوتے ہیں ٹرانسپیرنسی کوئی آڈٹ وغیرہ کیا تفصیلات ہیں تھوڑی سی آپ کو ملواتے ہیں یہاں کے عظیمہ دار سے اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ خیریہ جی خیریہ سیں اپنا نام بتائیے سب سے پہلے میرا نام علمگیر ہے جی وہ یہاں ستاویس سال سے خیدت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اور بڑے مولانا صاحب کی نگرانی میں مہتمیم صاحب کی نگرانی مولانا نورالحق صاحب کی نگرانی میں جبردست باقاعدہ اس چیز کی آرڈٹ کر رہے ہیں یہ آرڈٹ چھوڑری محمد سینڈ کو جو سن سنتالیس میں بنی تھی اور سرکاری آرڈٹ وغیرہ کروا رہی ہے ہمارا انیس سو چپن سے اس کے ساتھ باقاعدہ آرڈٹ ریکارڈ ہو یہ آپ کے سامنے ہے جی ماشاءاللہ اور ہم ہم ہمارا کیش بوک اور قادے کا اپنا نظام ہے جی ٹھیک ہے وہ سن سنتالیس سے لے کر بعض اداروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ پانچ سال یا سرکاری اداروں میں دس سال کا ریکارڈ ہوتا ہے ہمارے پاس سن سنتالیس سے لے کر ابھی دوہزار اکیس تک پورا ریکارڈ کیج بوک پورا آرڈٹ آرڈ یہ ہے آپ کے سامنے پچیس سال کا آرڈٹ ریکارڈ ہے زبردست بعض اداروں میں یا سرکاری اداروں میں چھ سات سال کا ریکارڈ رکھتے ہیں ہمارے پاس مکمل جب سے قائم ادارہ بالکل جی زبردست ایک ایک بل ایک ایک چیز ایک ایک رسید ہمارے بڑے مولانا صاحب کے وقتوں سے بانی ہے جو دعلوم کے اس سے ہم ایک رسید یہاں دیتے ہیں اور دوسر رسید پھر مختصر محمد صاحب کے دس خط پر دیتے ہیں صحیح وہ یہاں کے بک اور قاتل میں درج ہو کے پھر ڈاک کے ذریعے اس کو حسل کی جاتی ہے صحیح وہ بندہ جو دعلوم کے ساتھ امداد کر رہے ہو وہ مطمئن ہو جائے زبردست ماشاءاللہ تو آپ نے یہاں پہ نظام میں یہ یقینی بنایا ہے کہ کوئی بھی بے احتیاطی نہ ہو چونکہ لوگوں کے زکاة صدقات ہوتے ہیں ٹرانسپیرنسی کو کیسے یقینی بناتے ہیں وہ اپنے اپنے مداد ہے مثال کے طور پر یہاں زکاة اور خیرات صدقات اشرف یا ہدیہ فدرانہ وہ اپنے اپنے مداد میں جمع ہوتے ہیں پھر وہی اس مداد میں خرج ہوتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست شکریہ جی بہت بڑی میرے پوانے رہے ہیں شکریہ آمین جی تو اب ہم جائیں گے انشاءاللہ منتظم اعالی بھی ہیں وہ اس جامعہ دعلم حقانیہ کھوڑا خٹک کے مدیر اعالی مہنامہ الحق اور شعبت آمیرات کے ذمہ دار حضرت مولانا راشد الحق صاحب کی خدمت میں تو آئیے مہنامہ الحق کے دفتر چلتے ہیں آپ کو بھی پڑھواتے ہیں جی ناظرین محترم یہ ہے مہنامہ الحق کا دفتر اور یہاں کا جو شعبہ نشر و اشاعت بھی ہے بلکہ اس پورے کو یہ دفتر دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں نے جس طرح سے آپ سے وعدہ کیا تھا اس وقت اور پھر میں نے ابھی بھی دور آیا ہم آخر کار پھر آگئے ہیں حضرت مولانا راشد الحق صاحب کے پاس اور آغاز انہی سے تھا اس پرگرام کا اختتام بھی یقیناً انہی سے ہوگا تو حسن اختتام ہوگا اسلام علیکم حضرت خیریہ سے ہیں حضرت ٹھیک ہے ماشاءاللہ سوال میرا مہنامہ الحق کے متعلق ہے اس مہنامہ کا آغاز کب سے ہوتا ہے تھوڑا سا اس کے متعلق بتائیے اور یہ جو آپ کا دفتر ہے جہاں پہ آپ اسے تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ اور کیا کیا سرگرمی ہے اس رسالے کی ذمہ داری کے علاوہ مہنامہ الحق انیس سو پیل سٹھ سے باقیدہ کے ساتھ شروع ہوا حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے اور پاکستان کے بلکل ابتدائی جو دینی صحافت ہے اور مدارس کے جرائد میں اس میں صرف ایرس مہنامہ الحق ہے الحمدللہ تو تقریبا چپن برس سے الحمدللہ بغیر کسی تعطل کے بلا ناغہ یہ حرمہ شائع ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور برس اگر پاپ ہند کے بلکہ پوری دنیا سے جتنے بھی اردن سمجھنے والے ہیں لکھنے والے ہیں تو ان کے مظامین اور مقالات اس میں شائع ہوتے رہے ہیں بڑے بڑے اکابرین تو چپن برس سے الحمدللہ شائع ہو رہا ہے اور پوری دنیا بھی تقسیم ہو رہا ہے نیٹ پا بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ زبردست تو ہم تھوڑا سا ایک ویزٹ کچھ کتابیں بھی آ نظر آ رہی ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو آئیے اچھا یہ کچھ بہت ہی پرانی یہاں پہ کتابیں نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے یہ الحق کی سالانہ جلدے ہیں اچھا تو سارا ریکارڈ ہمارے پاس پراؤ ہوئے ہیں یعنی سالانہ ایک سال یعنی بارہ رسالے مطلب سال کے بندے ہیں تو اس کی جلد بن جاتی ہے اچھا ماشاءاللہ یہ پرانی جلدے ساری اور یہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے چپن برس سے الحمدللہ ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ مؤتمر المصنفین دعلم حقالیہ کا ایک اہم نشروع شعات کا اہم شعبہ ہے تو بڑے بڑی شخصیات جو ہے الحمدللہ ان کی جو کتابیں ہیں تصادیف اور تعلیفات تو وہ شائع ہوتی رہتی ہیں ماشاءاللہ حضرت والے صاحب رحمہ اللہ اور واقعی جتے بڑے اکابرین ہیں مشائق ہیں تو ان کی تصنیفات سامنے پڑی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ الحق کا پچاس سالہ اشاریہ ہے اچھا ماشاءاللہ جتنا بھی مواد ہیں موزووار مصنفوار سارا جو ہے نا وہ ریکارٹ آپ کو منٹوں میں مل سکتا ہے یہ حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے مطالق مانا مالحق کا خاص نمبر تھا ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا گیارہ سو صفحات میں مشتمیل تھا حضرت مولانا شریلی شاہ صاحب کے مطالق مانا مالحق کا خصوصی شمارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی کتاب ہے وہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے یہ مکتوبات ہیں خطوط ہاں جی ہاں خطوط ہے پشاہیر والام شیخ العدیس مولانا صلی اللہ سات جلدے ہیں اور تین شلہ زیرتباہ ہیں اس کے ساتھ جو اہم کارنامہ ہے جو حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت والد صاحب مرہوم نے انیس سو اٹھاون میں دوری تفسیر کیا تھا والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جی وہ اس کو شائع کیا جائے ٹھیک ہے تو الحمدللہ انہوں نے تقریباً سارا کام مکمل کر لیا تھا دو ڈائی سپارے رہ گئے تھے وہ بھی انہوں نے یعنی املا کے طور پر کلم بند کر لیا تھے ٹھیک ہے اور اب انشاءاللہ وہ تفسیر آ رہی ہے دس جلدوں میں ہیں تقریباً چھ سارے چھ ہزار صفحات پر مشتبی زبردست تو اس کا نام ہے انشاءاللہ تفسیر اللہ اور انشاءاللہ انکریبی شعوال تک آئے گی منام الحق حضرت مولیٰ سمیلحق شہید رحمہ اللہ کے متعلق ان کی حیات و خدمات کی حوالے سے ایک خصوصی نمبر انشاءاللہ شائع کر رہا ہے اور اس سلسلے میں تقریباً چار سو مضمون نکار حضرات جو ہیں انہوں نے اپنے قیمتی مقالات ان کی حیات و خدمات کے حوالے سے بیجے ہیں تو انشاءاللہ وہ نمبر بھی تقریباً تین جلدوں میں دو ہزار صفحات پر آ رہا ہے تو یہ ایک اہم کام تھا ڈیٹھ دو سال میں ہم نے اس پر بڑی محنت کی ہے انشاءاللہ ان قریب آئے گا جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر ناظر مہترمی آپ دیکھ رہے تھے یہاں کے محنم الحق کی جو ہسٹری ہے وہ بھی آپ نے جانی اور یہاں جو موتمر المصنفین اس کا بھی تارف آپ نے آسل گیا اور ان کو کچھ کتب بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بڑی اہم ان کی اشاہتیں ہیں تو اب ہم آخر میں حضرت مولانا راشد الحق صاحب ہی کے ساتھ ایک نشست کریں گے اس جامعہ دعلم حقانیہ کے دار التدریس اور خاص طور پر جو دیگر تعمیرات یہاں پہ ہو رہی ہیں نئی تعمیرات تو وہ جو طرز تعمیر بڑا خوبصورت جس طرح آپ نے دیکھا اس کے پیچھے کیا کونسپٹ ہے اور وہ کیسے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور کب تک انشاءاللہ یہ پروسس مکمل ہوگا کچھ اس حوالے سے تفصیل ان سے لیں گی کیونکہ وہ تعمیرات کی بھی ذمت آرہیں یہاں پہ تو ساتھ رہی ہے ہمارے جی ناظر مکرم جامعہ دعلم حکانیہ کیسے لگا آپ کو یہ تو آپ اپنے فیڈبیک میں ہمیں بتائیں گے لیکن ابھی کچھ گفتگو باقی ہے اور وہ جو شہکار یہاں کی عمارتیں ماشاءاللہ عمارتوں سے زیادہ یہاں کی جو روحانیت وہ سب کچھ آپ نے محسوس کیا اور عمارتوں کی جہاں تک بات تو آپ نے ماشاءاللہ سے خود وزٹ کیا ہمارے ساتھ اور دیکھی ہیں تو ہم اس وقت بلکل آخری ہمارا اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے آخری کچھ منٹس ہیں آخری کچھ لمحے ہیں اور ہم موجود ہیں جامعہ دعلم حکانیہ کے جو تعمیرہ شعبہ تعمیرات کے ذمہ دار ہیں اور جامعہ دعلم حکانی کا جو مہنامہ الحق ہے اس کے مدیر اعلی ہیں اور بہت ساری اور ذمہ داری ناظر میں عمومی آپ کہہ سکتے ہیں ہم تشریف ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا راشد الحق حکانی صاحب اور آپ کو میں نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہم نے آغاز جس طرح ان کے ساتھ کیا تو اختتام بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا تو ہم موجود ہیں اس بے وعدہ حضرت جاتے جاتے یہ بتائیے کہ یہ جو میرے اکس میں ہمارے بلکے اکس میں ایک تعمیر نظر آ رہی ہے تو اس تعمیر کا کیا مقصد ہے اور اس بلڈنگ کا کیا پرپرس ہے اس کو کس مقصد کے تعمیر کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہی نظر جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے تو یہ بنیادی طور پر دار التدریس ہے دعلم حق کا نیا کا تو اس میں ایڈمنسٹریشن کا بلک بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو درستگائیں ہیں تو درستگائیں ہیں اور بیسمنٹ پہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ لائبریڈی کا ارادہ ہے تو مختلف مقاصد کے لیے بلڈنگ انشاءاللہ استعمال ہوگی جی ماشاءاللہ دراصل اس کا پس منظر یہ تھا کہ جو پرانا دار التدریس تھا آج سے ستر برس پہلے جو بنایا گیا تھا جی تو وہ تنگ ہو گیا تھا اور کافی بہت سیدھا بھی ہو گیا تھا تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی یہ عرضو تھی کہ ایک جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نیا دار التدریس قائم کیا جائے تو الحمدللہ ان کی زندگی میں اس پہ کام شروع کیا اور اس کا نقشہ ہم نے بنوایا مختلف آہ آہ آرکیٹیپٹ سے نقشے بنوایا لیکن وہ آہ دعلم حقانیہ کے مزاج اور آہ مناسبت سے وہ پورا نہیں ہوتر رہا تھا صحیح میں یہی پوچھنے والا دقلہ سوال میں رہی تھا کہ یہ طرح سے تعمیر بڑا یونیک قسم کا ہے تو یہ آئیڈیا یہ کانسپٹ آپ نے کہاں سے ایڈاپ کیا کہاں سے لیا تھا تو اس پہ تھوڑا ڈیٹیل سے آپ ہمیں بتائیے کچھ دراصل آہ آج تو گلوبل دنیا ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ نیٹ پر بھی موجود ہیں اور اس طرح باہر ممالک میں حضرت والی صاحب کے ساتھ مختلف کانفرنسز میں اور اس کا موقع ملا جاتے رہے تو تجربہ ہمیں ہو گیا تھا ایک اچھی بڑی یونیورسٹی کی ضرورت تھی یہاں پہ تو اسی طرز پہ الحمدللہ ایک اسلامی ثقافت جو تھا وہ ہمارے آذان میں تھا کہ اس کے مطابق یہاں پہ نئی تعمیر ہو صحیح یعنی اس بیلڈنگ سے یہ لگے کہ یہ کوئی اسلامی مرکز ہے اسلامی مرکز ہے اور ہماری جو اسلامی ثقافتیں وہ بھی نمائیا ہو وہ بھی نمائیا ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا مسجد کے حوالے سے تھوڑا سا مزید میں بتائیے کہ اس میں کتنا کام ہو چکا ہے بہت ہی شاندار ماشاءاللہ ترزیت آمیر اس کا بھی اور اگین بہت آپ کو اس حوالے سے خراج تحسین بھی ہے کہ آپ نے شکریہ اللہ اتنا ہارڈ ورکنگ یہ پورا پروسس مکمل کیا تو یہ اس میں کتنا کام ہو چکا ہے کتنا باقی ہے لوگوں سے کچھ آپ کہنا چاہیں سوالے سے کوئن کو بتانا چاہیں مسجد کا الحمدللہ سٹرکچر تو ایک لاکھ تین ہزار سکوئر فٹ مکمل ہو گیا ہے اب اس کی تزین و عرائش کا اہم مرحلہ ہے اصل مرحلہ میں سمجھتا ہوں اب اب ہے اس مسجد کی تزین و عرائش کا بائیس دروازے ہیں مسجد نبوی کے طرز پر انشاءاللہ بنیں گے تو وہ ایک کروڑ کے لگ بگ تو صرف دروازے ہیں اور باقی جو فرش ہے اور ساؤنڈ سسٹم ہے اور جو گمبت میں جو کام ہوگا تو وہ بھی آٹھ دس کروڑ روپے کا تخمینا ہے تو بس ہماری یہی درخواست ہے اہلِ خیر حضرات سے کہ اس مسجد میں وہ بڑھ چرکر ہمارے ساتھ تعاون کریں اللہ تعالیٰ کا بڑا گھر ہے تعلم مکانی ہے ایک روحانی اسلامی مرکز ہے تو انشاءاللہ بائی سے آجر ہوگا انشاءاللہ شکریہ اور ناظرین مکرم جس طرح کہ مسجد کا آپ نے وزٹ کیا تھا ان حضرات نے بڑی محنت کی ہے اس پر ہم دیکھ کر یقیناً بہت ششدر رہ گئے تھے حیران حیران اگر میں کہوں تو بلوز چھوٹا ہے کیا کہ اپنے اکابر کی اپنے بزرگوں کی جو میراس ہے اس کو سنبھالنے کے لیے جو محنت ہوئی ہے بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی نئی مسجد بنا رہے ہیں پرانے شہید کر دو جی وہ کہا تو تھا بزرگوں نے لیکن کیسے ممکن ہے بھائی وہ نقشن نویس بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں اٹھانے جا سکتا محراب ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کتنے وزنی وہ محراب اور ممبر اور صفحیں صفحیں تک اٹھا کے حضرین کو محفوظ کر رہا کتنی کوشش ہے تو جتنا یہ حضرات ماشاءاللہ اس کے اوپر اپنی طبانہ یہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمارا بھی کئی نگیں فرض بنتا ہے کہ اپنے تیام اس میں جتنا ہو سکے کانٹریبیوٹ کریں اور یہاں بھی بیہائنڈ کامرا آپ مجھے بتا رہے تھے یہ جو کامپلیکس سے پیچھے جو دارو تدریس اس کو آپ نے کہا اس میں کوئی آپ کا سپورٹس کے حوالے سے جی ہاں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ایک تو پانچ منزلہ بڑا ہاسٹل بن رہا ہے کیونکہ اس دارو تدریس کی جگہ پہ بڑے بڑے ہاسٹلز تھے جی تو وہ گرا دیئے ہیں تو اس کی جگہ پہ ایک نیا ہاسٹل بن رہا ہے پانچ منزلہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈور سپورٹس کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے ایک بہت بڑا حال بھی الحمدللہ وہ بھی تعمیر ہو گیا ہے جی تو یہ مدارس میں جامعہ دارلوم حکانیہ ثانیہ دارلوم دیوبند اور پاکستان کے تگرم دیکھیں تو تمام پاکستانی مدارس کا یہ روحانی علمی مرکز ہے الحمدللہ اس کا آپ نے وزٹ کیا بڑی تفصیل سے جتنا ہم سے ہو سکا ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے شعبے اس کا فلاحی ڈپارٹمنٹ اس کی اسپطال وغیرہ کے شعبے اور بہت ساری چیزیں ہم نہیں کور کر سکے بٹھ وہ اپنی جگہ ایک مکمل سیگمنٹ ہے انشاءاللہ عزیز ہمارا یہ سلسلہ پہلی بار تو ہے یہاں آنا آخری بار نہیں ہے آنا جانا رہے گا انشاءاللہ تو جیسے جیسے آپ کانٹریبیوشن ہمیں نظر آئے گا اور یہ فینشنگ نکلے گی اس کے تو ہم پھر ایک دفعہ آپ کو یہ مناظر انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اس وعدے کے ساتھ آج کی اس پروگرام سے آپ سے اجازت لیتے ہیں اور اور ہمیں الحمدللہ زادی طور پر یہاں پہ جو سکون ملا جو روحانی تسکین ہوئی جو علمی ورثہ ہم نے آپ نے اقابر کے دیکھا جو یہاں پہ ان کا فیضان ہمیں نظر آیا وہ شاید کہیں اور بمشکل ہمارے تجربے اب تک نہیں آیا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے کو زیادہ زیادہ لوگوں تک مل کر پہنچا سکے تو ساتھ رہیے گا ہمارے اگلے سلسلوں میں اور اگلے سلسلوں دکھ اجازت دیجئے ہمیں دیکھتے رہیے ہمارے مدارس اور جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی